السلام علیکم کی آل بینہ بھائیوں میں عربانی کار کے چینل کے سپورٹ کر السلام علیکم پیارے بین بھائیوں کے آل چال ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب خیریت سے ہوں گے جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ دے اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے تو اسی نیک سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کر دیں جو لوگ بین بھائیوں میں سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کا تعدل سے مشکور ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیں تو آج کی جو بھی روٹین ہوگی آپ بین بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے رہنا ہے ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ آج ہمارا ویلوگ مورننگ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آگے کی جو بھی روٹین ہوگی آپ بین بھائیوں کے ساتھ کریں گے شیئر تو آپ نے رہنا ہے ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ آج ہے جمعہ المبارک کا دن اور اتش گئے ہیں جمعہ بزار اور جمعہ بزار جا کے ہم نے لیں ہیں آلوٹ، پیاز، گوپی، تنیا، ٹوماٹر، کیرے، سبز، مہتیاں، پالک وغیرہ تو یہ سبزیاں وغیرہ لیں ہیں سبزیاں لے کے ابھی ہم پہنچیں ہیں کھار تو پورے ہفتے کے سبزیاں جتنے سبزیاں تو خیر پورے ہفتے میں نہیں ہوتی پوری تو بس جتنی دیر یہ ہے یعنی کہ تازہ تازہ رہیں گی ہم لوگ پکائیں گے پکا کے کھائیں گے باقی عام روٹین سے جو ہے وہ لیتے رہیں گے ادھر سے یہ ہمارا بیڈ ہے یہ ہم نے شپیشل سبزیوں کے لیے ادھر اس کے اوپر اسی طرح کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو ہوا لگتی رہے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری آج کی کچھ روٹین جمعہ بزار میں جا کے ادھر نہیں ویڈیو بنائی تو بس اس کی وجہ سے جو کچھ پرابلم تھی تو اس وجہ سے جانا ادھر نہیں بنائی ویڈیو تو آج کی کچھ ہے یہ روٹین جی اور ادھر بچوں کے لیے فروٹ وغیرہ بھی لیا ہے وہ بھی دکھایتا ہوں تو گائز یہ لیں ہیں جی انگور تھوڑے سے کیونکہ مہنگے بہت ہیں تو یہ مکیلے ہیں تو اس کے نیچے ہیں امرود اور سیب تو یہ ہم لے کے آیا ہوں بس کیا کریں بچوں کی کچھ فرمیشیں بھی ہوتی ہیں ان کو بچاتا ہوں کہ یہ جتنا یعنی کہ کم سے کم یہ باہر کی چیزیں شعب کی کھائیں یہ لیز بغیرہ یہ کچھ طرح کے پاپڑواپ پڑھ کھائیں تو بس اسی وجہ سے جو ہے نا یہ پھر مجبوری سے یہ خریدنے پڑتے ہیں میں فروٹ وغیرہ لاتا ہوں لیکن رکھتے تو پھر بھی نہیں ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کو یہ عادت ڈال رہا ہوں کہ باہر شعب وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ یہ نہ یعنی کہ لیں تو یہ اسی کی عادت ان کو پڑھیں بس بچوں کی یہ کوشش تو ہر باپ کی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی جو ہے نا وہ فرمائشیں پوری کر سکیں تو انشاءاللہ کوشش تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں باقی میرا مالک کو جو منظور ہے وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں تو اپنی طرف سے جو ہے نا وہ پوری کوشش کرتے ہیں آج یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ چھوٹا بیبی بن چکا ہے اور اس نے صبح سے زید کی ہوئی تھی کہ ہم نے جو مجھے وہ فیڈر لے کے دیں تو میں نے فیڈر میں دودھ پینا ہے اور چاہے بغیرہ فیڈر میں پینے ہیں پتہ نہیں کہیں سے اس نے دیکھ لیا تو یہ آخر اس کو بہت زیادہ بیل آیا کہ نہیں رہنے دو بچی نہیں ہو لیکن پھر بھی اس نے اتنی زید کرنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی یہ اتنی مہنگائی پہنچ چکی ہے کہ یہ جب چھوٹی ہوا کرتی تھی تو یہی جو فیڈر تھا یہ میرا حقیل میں سو یک سو بیس رویہ کہاتا تھا اب وہی ڈائس ہو کر پہ چلا گیا ہے تو اس نے زید کی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں اب اس کو جو ہے نا وہ اب یہ دیکھیں اس کو دیکھ کے یہ بھی زید کر رہے ہیں کہ جب ہمیں بھی لے کے تو سب کو جو ہے نا وہ کیا ہوا انہوں نے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب خوش ہے ایمان آپ کا فیڈر آگیا ہے چیز خوش ہو کتنی بہت زیادہ تو یہ اتنی خاص باتیں نہیں کرتی پتہ نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ باتیں بھی کرنی لگ جائے گی تو ماشاءاللہ گائز ہماری ہے کچھ یہ روٹین تو یہ دیکھیں بچے جو ہے نا وہ اپنا فروٹ کھانے کو لگے ہوئے ہیں کیا کھا رہی ہو تو یہ جو ہے نا یہ کھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو آپ نے ہماری ویڈیو کو فل واج کیا کریں مہربانی کریں کیونکہ آج کل ہمارے ویوز جو ہے نا وہ بالکل نہیں آ رہے ہیں تو ادھر جو ہے نا بیگم صاحبہ آج بنا رہی ہیں میرے خیال میں سبزی اب جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سبزی بنائی ہے اس جو دیکھیں سامنے بیگم صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بھی ڈیسیجن نہیں ہو رہا ہمارا کہ اب دو تین سبزیاں کٹھی آ چکی ہیں اور اب بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ جی کیا بنانا ہے تو کیا بنانا ہے جو دل کرتا ہے پالک میرے خیال میں بنا لیں گو بھی تو خراب ہوگی نا پالک کی بنا لیں پالک تین گٹیوں پالک کی لے کے آئے ہیں ادھر سے اسی ربیگی دیتے ہیں اور ادھر سے چالیس ربیگی ملی ہیں تو یہ بیگم صاحبہ جو ہے اب بھی بنا رہی ہیں پالک آلو پالک کا ہم سالن بنائیں گے اروج فاطمہ پالک اٹھا کے ادھر سے دے رہی ہے اپنی ماما کو تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں آلو پالک کا سالن تو ماشاءاللہ گائز آج کی کچھ ہے ہمارے یہ روٹین تو وہ جو اروج فاطمہ ہے وہ کھیرہ جو ہے نا اس کے اوپر سے چھلکا اتار کے تو وہ کھا رہی ہے تو ٹھیک ہے بیگم صاحبہ آج بنائیں آپ کیا بنائیں آلو پالک ماشاءاللہ سرکار کیا مان مرحبا 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 اگر ہمارے ویڈیو آپ کو نہیں بھی اچھی لگیا تو پھر بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ہماری ویڈیو کو فل واش کریں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ